بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میکینکل بیہیوئر آج ہمارا آخری لیکچر ہے تو پیشلی کلاسز میں ہم نے قریب پر نامنا پڑھاتا ڈیٹیل سے ٹھیک ہے تو آج ہم قریب پر تین پرابلم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک ٹاپک ہے ایکسپریشن پار سٹریس ریلیکشیشن سٹریس ریلیکشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ سٹریس ڈیگریز ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ قریب پر نامنا اپلائی ہوتا ہے تو وہاں ٹائم کے ساتھ سٹریس ڈیگریز ہوتا ہے کنسیڈر ایٹنسائل سپیسیمن ویچ ایس سبجیکٹڈ ٹو ایک کانسٹین انیشیل لوڈ سگما آئی کیا ہے انیشیل لوڈ یا انیشیل سٹریس ایڈ ایلیویٹڈ ٹاپریشر ایک سپیسیمن ہے اس پہ آپ نے اس پہ آپ نے انیشیل سٹریس اپلائی کر دیا ٹھیک ہے ہائی تپریشر پہ اور اس کو آپ نے کنسٹرین کیا کنسٹرین اس طرح کیا کہ اس کا لیند اس کا لیند کانسٹینٹ رہا ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا چینجز پروڈیویس ہوتا ہے وہ ڈیسکس ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا سٹریس ریلیکشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ اس کا سپیسیمن ڈیکریس ہوگا یہ ٹوٹل سٹرین آپجہ سپیسیمن is given by ایپسیلان is equal to ایپسلان e плюс ایپسیلان p ٹیک ہے where ایپسیلان e is equal to elastic ایک ہمارے ساتھ دو قسم کی ریجن آتی ہے ایک ہمارے ساتھ elastic region ہے اور ایک ہمارے ساتھ plastic region ہے تو پہلے elastic region آتا ہے اس لیے بارڈی میں پہلا پہلے اب لوڈ اپلائی کر لے ٹینسائل تو پہلے جو سٹریس یا سٹرین پروڈیوز ہوتا ہے وہ الاسٹک ریجن میں ہوتا ہے اور بعد میں یہ آہستہ آہستہ پلاسٹک ریجن میں کنورٹ ہوتا ہے پلاسٹک ریجن میں جاتا ہے ٹیک ہے تو ٹوٹل سٹرین ہمارے ساتھ برابر ہے سمیشن آف الاسٹک سٹرین ایل پلاسٹک سٹرین ٹیک ہے اب الاسٹک سٹرین ہمارے ساتھ برابر ہے ہکسلا کے مطابق الاسٹک ریجن میں ہم ہکسلا اپلائی کر سکتے ہیں تو وہاں وہ برابر ہے سیگمہ ڈیوائیڈ بائی ای کی سیگمہ ہمارا ساتھ سٹریس ہے اور ای ہمارا ساتھ ینگ مارڈولیس ہے تو یہ پارمولہ ہم نے حکس لا کی مطابق لکھ لیا اپسلانی is equal to سیگمہ ڈیوائیڈ بائی ای پلس اپسلانی تی دیو تو کریپ دی سپیسیمنٹ رائز تو انکریز ان لین جب تینسائل لوڈ اپلائی کرتا ہے تو کریپ پروڈیوس ہوگا تو کریپ کے وجہ سے hitch iseulen не انکریز ہوگا اگر اب اپ اس ہےIch کو ہمپسلانی کرلیں آریم سائل لوڈ باتول انکریز ہوگا لیکن ہے اگر اس کو ہم لے ہم نے کیا ہے تو پھر ٹوٹل یہلن funds ہوگا اس میں گزیمہ بھی گان نے بھی گ did choca نہ ہمارا ساتھ راد تھیل ہوگا پہلے میں نے بتا دیا کہ پہنے الاسٹک سٹرین پروڈیوز ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ جب پلاسٹک ریجن میں جاتا ہے تو الاسٹک رین ڈیگریز ہوگا اور پلاسٹک سٹرین انگریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ساتھا الاسٹک سٹرین سے جاتا چاہے گا پلاسٹک سٹرین میں ان اتھار ورز آل الاسٹک ڈیپارلیشن اس کنورٹیٹو پلاسٹک ڈیپارلیشن ویدھے پیسیچ آگ ٹائم ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ الاسٹک ریجن سے پلاسٹک ریجن میں جائے گا سینس ٹوٹل سٹرین دز ناٹ چینج ویدھ رسپیکٹ ٹو ٹائم چونکہ سپیسی من کو ہم نے کنسٹرین کیا ہے تو ٹوٹل ٹوٹل سٹرین میں کوئی چینج نہیں ہوگا ٹوٹل سٹرین میں کوئی چینج نہیں ہوگا run of change of dependent variable with respect to independent variable مطلب کسی چیز میں کسی ٹوانٹیٹی میں چینج زیرو ہو تو اس کا demographics zero ہوگا co関 situation کا НАЯ 92 zero ہوگا تو ایف سالان ہمارے ساتھ برابر ہے elastic strand پلس plastic strand چونکہ Junior constant تو اس کا derivative zero constant term کا derivative ہنیشہ Zéro ہوگا دی third by ڈی ایف سالان ایکی گل ڈی دی ڈی 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 ٹی آپ ایپسیلان ای پس پلس ایپسیلان پی ایپسیلان ای الاس ٹرین ہے ایپسیلان پی евاسیلان پی لیل ترم زیرو ہوگا کانسٹین ترم کا ڈیراوٹیو زیرو ہوگا تو اس لیے ہم نے اجھے زیرو بڑ کر دیا ٹیک ہے اب اس پاریمولی کو ہم اوفن کرتے ہیں ڈی ڈی ڈوارڈ بائی ڈی ایپسیلان پی اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں تو ایپسیلان پی ہم دوسرے P is equal to minus E epsilon P divided by D ٹھیک ہے where epsilon E ہمارا ساتھ برابر ہے sigma divided by E کا and D epsilon T divided by DT ہمارا ساتھ برابر ہے B sigma N کا یہ ہکس لا ہم ہکس لا اپلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہکس لا اپلائی نہیں کر سکتے یہ ہمارا ساتھ برابر ہے B sigma N کا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے پڑا ہے ٹھیک ہے تو N بھی ہمارا ساتھ constant ہے اور B بھی ہمارا ساتھ constant ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ساتھ strain harding constant ہے strain harding factor ٹھیک ہے B sigma N تو B بھی constant ہے N بھی constant ہے sigma ہمارا ساتھ stress ہے E ہمارا ساتھ young modulus ہے تو ہکس لا کے مط FIRDS سے ہم بھی پتہ ہے کہ elastic strength اس کے برابر ہے اور plastic ہمارا ساتھ ہے B sigma N کے برابر ہے ٹھیک ہے sigma is equal to stress A is equal to young modulus اور B اور N ہمارا ساتھ constant ہے n کی بیلو ہمیشہ 1 سے زیادہ ہوگی n نگیٹیو نہیں ہو چکتا سب putting these بیلو and equation number second مطلب elastic strain اور plastic strain یہ والا derivative of plastic strain یہ بیلو ہم equation number first میں put کرتے ہیں تو اس کے جگہ ہمارا ساتھ آ جائے گا sigma divided by e d divided by dt اور epsilon e کے جگہ آ جائے گا sigma divided by e تو ہمارا ساتھ e آ جائے گا اور دوسری سائٹ پہ ہمارا ساتھ تو یہ برابہ ہے b sigma n کا تو b epsilon f divided by dt کے جگہ آ جائے گا b sigma n ٹھیک ہے اب e ہمارا ساتھ constant ہے تو یہ ہم derivative کے باہر لگ سکتے ہیں 1 over e is equal to d sigma divided by dt is equal to minus b sigma n اب e sigma n اور e sigma یہ ہم ایک سائٹ پہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس equation کو ہم rearrange کرتے ہیں اور جو sigma ہے وہ دونوں ہم ایک سائٹ پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح 1 over e d sigma divided by dt is equal to minus b minus integral of b sigma n ٹھیک ہے taking integration اب بہت سائٹ اور integration کے بعد ہم اس کو rearrange کرتے ہیں d sigma divided by sigma n ہم اس سائٹ پہ لے لیا اور e ہم اس سائٹ پہ لے لیا e ادھر division میں ہے تو ادھر multiplication میں ہو گیا sigma n ادھر multiplication میں ہے تو ادھر division میں آ گیا تو ہمارا ساتھ equation آ گیا integration is equal to minus b e integral of dt ٹھیک ہے اب اس کو ہم integrate کرتے ہیں تو اس کا integration sigma n جب اوپر آ جائے تو اس sigma minus n ہو جائے گا تو اس کا integration ہوگا sigma minus n plus 1 divide by minus n plus 1 ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ integration آپ کر سکتے ہیں آسان ہے is equal to اور اس سائٹ کا integration integration آپ dt ہمارا ساتھ t کے برابر ہوگا تو minus b e t b constant ہے e young modulus ہے t time ہے plus c ٹھیک ہے اب c کی ویلو ہم معلوم کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے statically end determinate beams پڑے ہیں تو ادھر جب آپ کوئی ویلو معلوم کرتے تو آپ initial condition یا constraint put کرتے ہیں یا آپ initial condition put کرتے ہیں یا constraint put کرتے ہیں اس سے آپ constant term معلوم کرتے ہیں تو یہ constant term میں initial condition سے معلوم کر سکتا ہو تو point dv ویلو آپ c at t is equal to 0 مطلب start میں جو stress ہے وہ sigma i کے برابر ہے initial stress ٹھیک ہے at t is equal to 0 sigma i is equal to sigma i تو میں یہ initial condition put کرتا ہوں جب time 0 مطلب start میں جب ہم stress apply کر لیں تو وہ ہمارے ساتھ initial stress ہوتا ہے تو time میں 0 put کرتا ہوں اس equation میں اور sigma کے جگہ میں sigma i put کرتا ہوں تو اسے سے میرے ساتھ c کی ویلو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس equation میں sigma کے جگہ میں نے sigma i put کر دیا اور t کے جگہ میں نے 0 put کر دیا جب t 0 ہو جائے گا تو c کی ویلو ہمارے ساتھ آ جائے گی minus 1 divided by n plus 1 sigma i power n minus 1 where sigma i is the initial stress تو اب c کی ویلو میں equation number 3 میں put کرتا ہوں c کی ویلو میں ساتھ آگئی c constant ہے اس آجائے گا minus 1 over n minus 1 sigma power n minus 1 is equal to minus bet minus 1 over n minus 1 sigma i power n minus 1 ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ final equation بانگے اس equation کو ہمارے ساتھ equation 1 اور اس equation کو اگر آپ re-arrange کر لے تو ہمارے ساتھ آجائے گا 1 over sigma power n minus 1 یہ ہمارے ساتھ stress relaxation equation ہے اس equation کو re-arrange کر لے یہ simple ہے کوئی confusion نہیں ہے n minus 1 ختم کرنا ہے یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے اور بھی minus ہے whole equation کو minus 1 سے multiply کرنا تو پورا plus ہو جائے minus تو ختم ہو گیا اب یہ n minus 1 ختم کرنا ہے تو whole equation کو n minus 1 سے multiply کر لے n minus 1 ختم ہو جائے ادھر n minus 1 ختم ہو جائے یہ آجائے گا اور n minus 1 آجائے گا ٹھیک تو اس equation کو اگر آپ minus n to n minus 1 سے multiply کر لے تو آپ کے ساتھ یہ equation آجائے گا اور اس equation سے ہمیں clear ہے time اور stress کی inverse relation ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ stress time کے ساتھ degrees ہوتا ہے جب time increase ہوتا ہے تو stress degrees ہوتا ہے اس equation کو ہم کہتے stress relaxation equation اور stress relaxation میں آپ کو بتا دیا کہ time کے ساتھ stress degrees ہوتا ہے اور اس کا graph سے بھی clear ہے کہ time کے ساتھ ساتھ ہے اس ساتھ time ہے تو یہ graph بھی ہمیں show کرتا ہے کہ time کے ساتھ ساتھ degrees ہوتا ہے جتنا temperature زیادہ ہو تکر T3 سب سے زیادہ ہے جتنا temperature زیادہ ہو یہ elevated temperature پہ ہے stress relaxation اس میں آپ یہ mention کریں گے کہ elevated temperature with this passage of time stress will be decreases ٹھیک ہے تو جتنا temperature زیادہ ہو اتنا وہ decrease زیادہ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ T3 پہ دیکھ لیں تو T3 پہ stress بہت زیادہ کام ہوا ہے سب سے زیادہ temperature ہے T3 is greater than T2 اور T2 is greater than T1 ٹھیک ہے تو اب اسی پہ ہم problem سال کریں گے stress relaxation equation پہ ٹھیک ہے اس سے ہم پتہ چلے گیا کہ time کے ساتھ stress decrease ہوتا ہے دوسرا ہمارا ساتھ ہے creep کرو equation the equation of creep کرو is given by L T is equal at time T ہے L 0 ہمارا ساتھ initial length ہے L T ہمارا ساتھ اس کیلئے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ stress relaxation کیلئے نہیں ہے L 0 ہمارا ساتھ original length ہے L T final length ہے after time T ٹھیک ہے beta constant ہے اور T time ہے ٹھیک ہے beta K ہمارا ساتھ constant ہے L T length of the specimen at time T اور L not is equal to length of the specimen after sudden creep par transient creep chain and length per unit length ہمارا ساتھ برابر ہوگا L T L T ہمارا ساتھ یہ ہے تو D L T divided by D chain and length per unit length ہمارا ساتھ اگر اس کا ڈیرائیویٹ ہم لے لیں لیں term آتا ہے پر ویس کا سکریپ بیٹا ہمارا ساتھ 0 کے برابر ہوگا تو L T ہمارا ساتھ آجائے L not E power K T اگر اس کا ڈیرائیویٹ لے لیں تو یہ سیمپل ہے KL E power K T ہمارا ساتھ آجائے گا which is equal to K L T K L T کیوں ہے کیونکہ N not E power K T یہ ہمارا ساتھ L T کے برابر ہے to not E power K T کے جگہ ہم نے L T پوٹ کر دیا تو ہمارا ساتھ equation آگیا KLT ٹھیک ہے اور K is equal to اس سے K بھی معلوم کر سکتے 1 ور LT D LT divided by D یا اگر اس equation کو ہم rearrange کر لیں تو اس پان میں ہم لکھ سکتے ٹھیک اب ہم جو stress relaxation equation ہم نے پڑ دیا تو اس کے ہم پرابلم سال کرتے ہیں تو پہلا پرابلم ہے steel board is subjected to an axial tensile load between two rigid players between two rigid players میں نے بتا دیا کہ ہم constraint اس پہ لگاتا ہے تاکہ length increase نہ ہو جائے اگر constraint نہ ہو تو پھر ہم stress relaxation equation apply نہیں کر سکتے steel board is subjected to an axial tensile load between two rigid players so that the length of the board remains constant ہم نی اس کو constraint کیا تاکہ length constant ہو the board is subjected to an elevated temperature temperature so that the creep so that 70% of stress is retained after 10 years 10 سال بعد 30% decrease آگیا 70% retained رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ 10 سال بعد stress decrease ہوتا ہے stress relaxation کا مطلب ہے کہ time کے ساتھ stress decrease ہوتا ہے تو 10 سال بعد 70% stress decrease ہو گیا use the relaxation relation we do of N6 ہے it's not it's not initial strength ہے c1 میگا پاسکل ہے b8 ہمارے ساتھ constant ہے 4.2 میٹر ڈائی بائر 10 پاور مانس 8 میلی میٹر پر میلی میٹر پر ڈائے ہے ای ہمارے ساتھ ینگ مارڈر 210 گا پاسکل ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ہم نے وہ stress معلوم کرنا ہے جو decrease اس میں آگیا پہلا ہمارے ساتھ سیون میگا پاسکل تھا اس میں جو decrease آگیا وہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ پہلا equation ہے b8 اس power n ٹھیک ہے یہ وہ ہی والا equation ہے جو میں نے اس کے نام change ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ v equation ہے ٹھیک is equal to b sigma n exactly equation ہے یہ b ہے یہ ہمارے ساتھ v ہے اور یہ sigma اور n ہے یہ ہمارے ساتھ exactly یہ equation ہے صرف نام change اس term کو v کا نام دیا ہے یہ ہمارے ساتھ b ہے اور sigma n ہے ٹھیک ہے v nat is equal to b s not power n ٹھیک v nat b constant b b constant s not initial strength ہے اور n b constant ہے تو اسے سے ہم b کی v معلوم کرتے v nat ہم given one ہے اسے سے ہم b معلوم کرتے ہیں تو b معلوم کرنے کے لیے اس equation میں ہم دونوں side کا common log log of b nat is equal to log b log b n to s not n ہم لکھ سکتے ہیں log of ten log b plus log s log 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 s log آگے آتا ہے ادھر دو لگ کے خوانی ادھر اطلاعی کی ہے پھر ہمار ساتھ log up b is equal to log up b is equal to log v minus log s so log v ki bilo ہم معلوم ہے 4.2 multiply by 10 power minus 8 ادھر آپ confused نہ ہو جائے ادھر rearrange کیا ہے ٹھیک ہے n ki bilo 6 ہے اور s ہمار ساتھ 7000 ہے ٹھیک ہے تو log up 7000 ٹھیک ہے 7 mega pascal ٹھیک 7 mega pascal مطلب 7000 kilopascal ٹھیک ہے تو b ہمار ساتھ اس equation سے b معلوم کر سکتے b ہمار ساتھ آ جائے 3.5 section multiply by 10 power minus 31 اب b آ گیا تو اب stress relaxation equation apply کر ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کی لئے ہم stress relaxation equation apply کرتے تو وہ stress relaxation equation ہے s اور s i ہمار ساتھ stream ہے اور باقی وہ equation ہے ادھر sigma i اور sigma لکھا ہے same ہے صرف stress کے جگہ ادھر sigma لکھا اور s لکھا ہے باقی وہ equation ہے ٹھیک اور یہ ہم یہ پتہ ہے کہ s is equal to 0.7 si یہ میں نے کہا سے لکھ دیا ادھر لکھا ہے 70% of stress is retained تو اس سے ہم لکھ سکتے s is equal to 0.7 si مطلب کہ 10 سال بعد ہمارے ساتھ s رہ گیا 70% of si 70% مطلب 70 divided by 100 70 by 100 سے 0.7 باتا ہے تو اب اس equation میں ویلو is put کر دیں ٹھیک ہے تو s ہمارے ساتھ ہے 0.7 si s کے جگہ ہم نے put دیا 0.7 si power n minus 1 is equal to 1 si n minus 1 ٹھیک ہے اور باقی ویلو plus b ki ویلو ہے 3 6 multiply by 10 31 b ki ویلو ہے plus e کی جگہ ہے 210 gega pascal تو 210 multiply by 10 power 6 kilo pascal ساری virus kilo میں بھول ki ہے n ہمارے ساتھ 6 ہے 10 year 10 multiply by 365 days تو اس equation میں simple putting کیا ہے جب اس میں putting کر لیں تو آپ کے ساتھ یہ equation اگر آپ simplify کر لیں تو آجائے s i 6 minus 1 is equal to 3 23 multiply by 10 power 17 solving جب اس کو ہم solve کر لیں تو ہمارے ساتھ s آجائے 3 145 pascal اس کا مطلب یہ ہے کہ after 10 year ہمارے ساتھ آگیا 3 145 pascal ٹھیک ہے initial stress ہمارے ساتھ کتنا تھا 7 مегا pascal تا 10 سال گزر گئی تو stress relaxation آگیا اور ہمارے ساتھ stress رہ دیا 3 145 مегا pascal ٹھیک ہمارے ساتھ پہلا problem دوسرا problem ہے a member is subjected to initial tension of 15 مегا pascal and relaxation of stress occur since it is subjected to an elevated temperature elevated temperature پہ ہے ٹھیک اور tension میں ہے and the length of the member is maintained constant if sorry condition stress relaxation میں ہونے چاہی elevated temperature our constraint ٹھیک find the time required for the stressor to become 12.6 mega pascal ٹھیک 14 mega pascal کتنے time میں 12.6 mega pascal پہ آگیا اگر elevated temperature ہو our length ہمارے ساتھ constant ہو find the time required for the stress to become 12.6 mega pascal take n is equal to 8 b is equal to 7.2 multiply by 10 power minus 5 millimeter per millimeter per day our initial stress 7 mega pascal is equal to 200 and giga pascal exactly وہی طریقہ ہے صرف difference یہ ہے ادھر ہم v not given تھا ادھر ہم b given ہے ٹھیک ادھر ہم v not معلوم کر معلوم کرنا تھا اور ادھر ہم t معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہی equation ہم apply to b s not power n to log up دونوں ساعت log لیتے ہے common log لیتے تو log کے غانون مطابق اس کو دو حصے میں plus میں divide کر سکتے پھر n آگے آج جائے گا یہ لگ کے قوانین ہے پھر ہم ویرو پھر کرتے ہیں تو ہمار ساتھ b لکھا ہے لیکن یہ b نہیں ہے یہ b already given ہے یہ ب not محلوم کر لیتے 7.2 multiply by 10 power minus 9 ٹھیک ہے اور پھر putting کرنا ہے stress relaxation equation 1 over s power n minus 1 is equal to 1 over s i power n minus 1 plus b n minus 1 into t ٹھیک ہے تو اس equation میں آپ نے putting کرنا ہے اور time معلوم کرنا ہے تو s s qui willow b ہمارے ساتھ ہے 12.6 mегa pascal s i ہمارے ساتھ 14 mегa pascal n ہمارے ساتھ a tor v اور b ہم نے معلوم کر دیا e ہمار ہے اور time ہم نے معلوم کر نا ہے ٹھیک ہے تو اس equation میں سارے ویڈیوز آپ کے ساتھ ہیں صرف آپ نے ٹی معلوم کر سارے ویڈیو پھوٹ کر کی آپ کو ٹی ملوم کر لے ٹھیک اور تیسرا problem ہمارے ساتھ ہے سٹیل board clamping 2 ریجet plates together is held at a temperature of 540 degree centigrade ٹھیک سٹیل board ہے جوز ہم نے نیئے کر دیا مطلب پیچ کر دیا اور ہائی temperature پی 540 degree centigrade ٹھیک ٹھیک تیس 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 جوز n is equal to 3 and b not is equal to 2.8 ملوم 10 power minus 8 millimeter per millimeter per hour at a stress up 28 mega pascal stress ہمیں given ہے یہ initial stress ہے if the board is initially tightened to a stress up 70 mega pascal determine the stress remaining after 1 year has elapsed اگر one time رہی گا تو stress کتنا رہ جائے گا take e past as 210 data faster exactly وہی question ہے ٹھیک ہے ساری بیلو given ہے اور stress ہمیں 1 year کے بعد required ہے تو پہلے آپ v nite is equal to b into s in equation c b معلوم کر لیں ٹھیک ہے تو اسے طریقہ میں آپ بتا دیا ساری بیلو موجود ہے تو بی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور پھر آپ stress relaxation equation apply کر لیں تو stress relaxation میں s i given ہے time given ہے ٹھیک ہے one year اور اس کو hour میں نکالا ہے ٹھیک ہے اور n ہمارا ساتھ 3 ہے تو اس equation میں آپ پھوٹ کر s معلوم دیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا یہ short lecture تھا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم قریب بھی کچھ question کر لیں ٹھیک ہے تو ہمارا lecture complete ہو گیا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچ سکتے